آپ نے اسے پینا کیسے طرح ہے کہ آپ نے اسے صبح نہار پیٹ آپ نے اسے پینا ہے ایک کپ آپ نے صبح مارننگ میں لینا ہے اس میں ایک لیمن ہم ڈال لیں گے اگر آپ کو لیمن سوٹ نہیں کرتا تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں اسی طرح کہ کوئی ایسی چیز نہیں ڈلی ہوئی جسے کوئی آپری بارڈی کو نقصان ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دو ایسے کہوے جو ویٹ لوس میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں سمجھیں کہ وہ میجیکل ڈرنک ہیں ریسیپی کی طرف چلنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ریسیپی کو ان تک دیکھئے گا اگر ریسیپی پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کچن ویڈ میسیز گوہر کو بیل کے ساتھ سبسکرائب بھی کر دیجئے گا جی آج میں آپ لوگ کے لائے ہوں ایک بہت ہی زبردست قسم کی ہوم ریمیڈی جو کہ بہت ہی فائدہ مند ہونے والی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنے موٹاپے سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور وہ عورتیں جو دیورنگ پریگننسی بہت زیادہ ہیلدی ہو جاتی ہیں اور آفٹر ڈیلیوری ان کا جو ویٹ ہے بہت زیادہ وہ گین کر چکے ہوتی ہیں اور ان کا ویٹ لوس کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور اس کنڈیشن میں ویٹ لوس کرنا اور خاص طور پر ان عورتوں کے لیے جو کہ سی سیکشن جن کا ہوتا ہے اور ان کے لیے ویٹ لوس کرنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس طرح ہم نہ تو ایکسرسائز کر پاتے ہیں اور نہ ہی ہم اس طرح جو ہے وہ کھانے پینے پر اپنا کنٹرول رکھتے ہیں میں آپ لوگوں سے کوئی ہوا میں باتیں نہیں کروں گی یہ میں اپنا پرسنل ایکسپیئنس شیئر کروں گی جو کہ چیزیں میں نے خود کی ہیں میں نے اپنا ویٹ سیونٹی کیجی سے میں اپنا ویٹ لے کے آئی فیفٹی ٹو کیجی پہ اتنا ویٹ میں نے کیسے کم کیا جو لوگ مجھے پرسنلی جانتے ہوں گے میرے ریلیٹیوز میرے فرنڈز ان کو تو پتا ہوگا کہ میں اتنی ہیلڈی ہو گئی تھی کہ بیلیف کرنے کے اچھا خاصا میرا ویٹ جو ہے وہ میں نے گین کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اپنا ویٹ جب لوز کیا تو سب مجھے پوچھنے لگے آپ کیا یوز کرتی رہی ہیں تو جی میں بناتی تھی دو قسم کے میں کہوے یوز کرتی رہی ہوں اور اپنی رائیٹ کو تھوڑا سا میں نے کنٹرول کیا لائک میں اگر دو روٹیاں میں کھاتی تھی تو میں ایک روٹی پہ آگئی اور اس کے ساتھ میں نے یہ جو جادوی کہوہ ہے جو میجیکل کہوہ ہے میں نے یہ پینا سٹارٹ کیا سب سے امپورٹن بات ہے کہ آپ نے اس کو بنانا کیسے اس کی کوانٹیٹی کتنی لینی ہے اور اس کو پینا کیسے ہے کس ٹائم پینا ہے یہ سارا میں آج آپ کو بتاؤں گی اور ویڈیو کو آپ نے لاسٹ تک ضرور دیکھنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی زبردست قسم کی ویڈیو ہے آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو آپ بیلیف کریں کہ آپ ون ویک میں ویڈن ون ویک آپ کو اپنا جو ہے واضح فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا باڈی میں یہاں پہ تمام چیزیں میں ایک پلیٹ میں سیٹ کر چکی ہوں اب میں جب بناوں گی ساسا میں کونٹیٹی بھی آپ کو بتاتی جاؤں گی اور میں بتاؤں گی کہ ہم نے اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور کتنا ہم نے اس کے لئے جو کتنی کونٹی ہمیں چاہیے ہوگی یہاں پر لیں گے جی ہم دو کپ پانی یہاں پہ میں ایک کپ کا بنانے لگی ہوں دو کپ میں نے پانی لیا ہے ویڈ کرنا ہے آپ نے ایک بوائل آنے کا یہاں پر میں نے ڈالی ہے ایک موٹی الائچی دو چھوٹے ہم لیں گے دارچینی کے ٹکرے اگر بڑا ہو تو ایک ہی آپ نے لینا ہے دو سبز الائچی میں اس میں ڈال رہی ہوں پانچ میں نے اس میں کالی مرچ ڈالی ہے سابوت یہاں پہ میں کلونجی ڈال رہی ہوں صرف اور صرف آپ نے ایک چھوٹکی ڈال رہی ہے اور یہاں پہ جی میں تین لونگ ڈالوں گی یہاں پہ ہم تین لونگ ڈالیں گے یہ تمام چیزیں بہت ہی زبردست ہیں یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں گرین ٹی یعنی کہ سبز پتی یہ جو کھلی سبز پتی ہوتی ہے پشاوری میں نے یہ یوز کی ہے یہ آپ نے ڈال نہیں ہے صرف اور صرف ون ٹی سپون اب اس میں ہم ڈالیں گے دو ادرک کے چھوٹے ٹکرے ہم ڈالیں گے اگر تھوڑا سا بڑا ہو تو آپ ایک ہی ڈال لیجئے گا یہ میں نے کٹ کے اس میں ڈال دیا ہے چھلکے سمیت ہی میں نے اس میں ڈالا ہے اس کو بوائل آنے تک ویٹ کریں گے اب یہاں پر چولا میں نے بلکل ہلکا کر دیا ہے اور میں نے اس کو دم پہ لگا دیا ہے اتنا ہم پکائیں گے کہ یہ دو کپ سے ایک کپ رہ جائے ایک کپ جب رہ جائے گا آپ کا یہ تیار ہو جائے گا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اندر یہ دم میں ہی پک رہا ہے آپ نے دم میں ہی پکانا ہے ماشاءاللہ سے آپ اس کا کلر چیک کر سکتے ہیں کتنا زبردست آگیا ہے بہت اچھی خوشبو یہ دے رہا ہے اب ہم اسے اتار لیتے ہیں اب ہم اسے ایک کپ پہ نکال لیتے ہیں آپ نے اسے پینا کیسے طرح ہے کہ آپ نے اسے صبح نہار پیٹ آپ نے اسے پینا ہے ایک کپ آپ نے صبح مارننگ میں لینا ہے اس میں ایک لیمن ہم ڈال لیں گے اگر آپ کو لیمن سوٹ نہیں کرتا تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ شہد بھی ڈال سکتے ہیں اس کے ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے لیکن اس کا ٹیسٹ اتنا خراب نہیں ہے کہ آپ کو چھانا لگیں اور ایک مرتبہ آپ نے تب پینا ہے چھانے کو آپ آٹھ بجے اپنا فینش کر لیں یعنی کہ رات آٹھ بجے آپ اپنا ڈینر لے لیں اس کے بعد سونے سے آدھے گھنٹے بعد آپ نے یہ پی کے سو جانا ہے آپ بلیف کریں کہ چربی یہ اس طرح پگلائے گا جیسے کہ دھوپ میں جیسے مکھن بگلتا ہے اس طرح چربی پگلے گی اگر آپ کو ریمیٹی پر سند ہے تو لائک کا بٹن زردوبا دیں اب چلتے ہیں جی ہم دوسرے کہہوی کی طرف یہ بھی میں اس کے ساتھ ساتھ یوز کرتی تھی اب میں بتاتی ہوں کہ یہ کہہوہ ہم نے کیسے یوز کرنا ہے دو ہفتے آپ نے وہ کہہوہ یوز کرنا ہے اور دو ہفتے ہی آپ نے یہ کہہوہ یوز کرنا ہے تو آپ واضح فرق چکے جیے گا کہ کیسے آتا ہے یہاں پر لیا ہے میں نے ایک چھوٹا ٹکڑا لیا ہے میں نے ادھرکا اور ساتھ میں نے لیا ہے یہاں پر زیرہ صفیہ زیرہ آپ لیں گے یہاں پر ہم ساتھ ہی لیں گے ایک چھوٹا ٹکڑا دارچینی کا ایک لیمن لیں گے ہم اجوائن لیں گے ہم ہاف ٹی سپون سونف لیں گے ہم ون ٹیبل سپون اور کلونجی لیں گے ہم ہاف ٹی سپون اور یہاں پر میں نے سب زلائچی لی ہے تقریباً پانچ سے ساتھ ہیں لیکن میں آپ کو کوانٹیٹی بتاتی ہوں کہ ہم نے اس میں کتنی ڈالنی ہے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا اس سے آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملیں گے یہاں پر لیا ہے جی ایک پین ہم نے اور دو کپ میں نے اس میں پانی ڈال دی ہیں اب اس کو ہلکا سب وائل آنے تک ہم اس کو پکائیں گے یہ کہوہ بہت تیزی سے آپ کی ویٹ کو کم کرے گا اور جس طرح سے میں بنانا بتاؤں گی اور جس طرح سے پینہ بتاؤں گی اگر سیم اسی طرح سے آپ کرتے رہے تو آپ دنوں میں پتلے ہو سکتے ہیں تو یہاں پر جی میں نے کارٹ کے لیمن اندر ڈال دی ہیں ایک ٹکرا میں نے لیا تھا ادرک کا اس کو میں نے کارٹ کے ڈال دیا ہے دارچینی کا ایک چھوٹا ٹکرا لے لیں گے ہم اور اس میں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے اس کہوے کو پی کے تین الائچی ہم لیں گے سب از الائچی کا استعمال میں کرتے ہوں اور ساتھ ہی اس میں اب ہم ڈال رہے ہیں سونف قلونجی اور میں زیرہ ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی اس میں میں نے لیا ہے اجوائن یہ اس کی قوانٹیٹی ہر ایک کی قوانٹیٹی میں نے ہافٹی سپون لی ہے لیکن میں نے ایک ٹیبل سپون جو ہے سونف لی ہے سونف بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے آپ کے سٹمک کے لیے بہت اچھی ہے حضمے کے لیے بہت اچھی ہے جب وائل آیا تھا چولہ ہلکا کر دیا ہے میں نے اس کا فلیم میں نے بہت ہلکا دم کا فلیم رکھ کے اس کو میں بوائل کرنے لگی ہوں اب یہ بوائل ہوتے ہوئے ہمیں اتنا بوائل کرنا ہے کہ اس کا جو پانی ہے وہ ہاف رہ جائے یعنی کہ دو کپ میں نے لیے تھے تو اس میں ایک کپ رہ جائیں اس کہوے کو پینے سے آپ کی میٹابولیزم کو یہ فاسٹ کرے گا انکریز کرے گا اگر اس کہوے کو آپ ہر کھانے کے بعد لیتے ہیں تو اس کا بہت زبردست ریسلٹ آئے گا بہت جلدی یہ اثر کرے گا اور بلیف کریں کہ آپ بہت جلدی اپنے وزن کو کم کر سکیں گے اس میں کسی طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں ڈلی ہوئی جس سے کوئی آپ کی باڈی کو نقصان ہو اس کو پینے سے آپ کی فیس کے اندر جو ہے وہ فریشنس آئے گی اور آپ کی کمپلیکشن فیئر کرے گا اور زیادہ سے زیادہ آپ اس کے ساتھ پانی استعمال کر سکیں گے کیونکہ اس کو پینے کے بعد آپ کو پیاز بہت زیادہ لگے گی اور جتنے آپ پانی پینگے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا کوشش کریں کہ دن میں معمول بنانے کے پانچ منٹ آپ ایکسرسائز کریں اگر آپ پانچ منٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ دو سے تین منٹ تو ضرور ایکسرسائز کریں ویٹ کم کرنا مشکل بہت ہے لیکن نمکن نہیں ہے بس آپ نے تہیہ کرنا ہے دل سے اور کوشش کرنی ہے کہ آج سے یہ سٹارٹ کریں اگر آپ کو یہ میری میجیکل ریمیڈی پسند آئی ہو آپ کو میرا پرسنل ایکسپیئنس پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئے کیجئے گا زیادہ سے زیادہ اپنے سوشل کانٹیکس میں اپنے فیاملی فرینڈز میں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا کہ آپ کو ریمیڈی کیسے لگی یہاں پر جی ہم لیں گے شہد میں اس میں تھوڑا سا شہد یوز کر رہی ہوں اور ٹیسٹ و انہینس کرنے کے لیے یہاں پر جی میں نے ہاف ٹیسپون جسٹس میں ڈالا ہے اس طرح کے زبردست اور اچھی چھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ریسی بی میں اب تک کے لیے دیں انجازت اللہ حافظ